اور یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں خوبصورت دونگا گلی میں اتنے زیادہ باتل کچھ دکھائیں دے رہا یار یہ کیا ہوگا اب اور آخر کار ہم پہنچ چکے ہیں خوبصورت سین نتیہ گلی میں نتیہ گلی کا آج کا موسم کافی زیادہ شاندار ہے اور یہ ہوتلز تو آج خچا خچ بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے دوستو اور یہ کافی زیادہ کھلونوں کی دکانے بھی دیکھنے کو مل رہے ہوگی اور آج بارش بھی بہت زیادہ ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے فیٹے امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان رفیق اور آج ہم جا رہے ہیں نتیہ گلی کی جانب لاسٹ اپیسوڈ اگر آپ نے نہیں دیکھا ضرور دیکھے گا کیونکہ اس میں ہم نے بندر گلی کور کی تھی تو بندر گلی تو دیکھنا بہت لازمی ہے آپ کے لئے کہ وہاں پہ بندروں کی بھرمار ہے اور بچوں کے لئے اور فیملی کے لئے وہ بہت اچھی جگہ ہے دوستو تو بندر گلی کور کرنے کے بعد اب ہم رواں دمائیں اپنی اگلی ڈیسپنیشن جو کہ ہے نتیہ گلی دوستو اور اس سے پہلے آئے گی آپ کی ڈاؤنگا گلی دوستو تو موسم کافی سہانہ ہے رستے میں کچھ کچھ دیر بعد آپ کو پارش بھی ملے گی اور یہ روڑ جو دو روڑ ہو رہے ہیں یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائیڈ سے آپ جا سکتے ہیں خانہ سپور اور ایوبیا اور ایوبیا چیئر لفٹ اور اس روڑ پہ جو میں جا رہا ہوں سیکنڈ روڑ پہ یہ روڑ جا رہا ہے نتیہ گلی کی جانب دوستو تو ہم نتیہ گلی کی جانب جا رہے ہیں اور موسم کی بات میں کر رہا تھا کہ موسم آج کافی خوبصورت ہے اور کچھ کلومیٹر بعد کبھی بادل آ جاتے ہیں اس کے بعد کبھی آپ کو بارش دیکھنے کو مل جائے گی اور ابھی پہلہ حال آپ کو بلکل نہ بادل دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ہی بارش دکھائی دے رہی ہے تو موسم ایسا ہی رہتا ہے نتیہ گلی کا ہر کچھ منٹوں بعد کچھ کلومیٹر کے بعد آپ کو مختلف قسم کا موسم دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اور یہاں پر آپ کو لمبے لمبے کا داور اور فل لش کرین قسم کے درخت بھی دیکھنے کو ملیں گے دوستو تو کافی ساس اتھرے یہ روڈ ہیں نتیہ گلی کے کے پی کے میں اور کافی زبردست قسم کے کارپٹ روڈز ہیں دوستو تو یہاں پر کافی خوبصورت اور مزے مزے کے آپ کو مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے اور سامنے آپ کو جو چھتریاں ٹنگی بھی دکھائی دی رہی ہیں رنگ پرنگی قسم کی وہ کافی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہیں یہ ایک اور کارنر ہے فوڈ کارنر کہہ سکتے ہیں سی ٹورسٹ یہاں پر ریسٹ کرتے ہیں پھر سے بادل آگئے میرے سامنے اور کافی کمال قسم کا یہ نظارہ ہے دیکھیں کیسے گھیرا دیا ہے ان بادلوں نے پورے محول کو دوستو اور گھرینڈری تو کافی کمال گئے دوستو تو ابھی ہم چل رہے ہیں نتیہ گلی کی جانب اور ہوتلز بھی آپ کو بے شمار اس روڈ پر دیکھنے کو ملیں گے اور یہ دیکھیں کتنی کاریں یہاں پر سائیڈ پر لگی ہوئی ہیں یہاں پر لوگ کاروں سے اتر کے یہاں پر انجوائی کریں اس موسم کو اس ویدر کو دوستو نتیہ گلی روڈ کی تو کیا ہی بات ہے دوستو پاکستان میں کافی شاندار جگہ ہے یہ اور فیملیز کے لئے کمال کے جگہ ہے دیکھیں موسم کتنا کمال ہے اور پادل نیچے آگئے ہیں اور انہوں نے گھیر لیا ہے پورے محول کو دوستو اور مجھے سامنے کچھ بھی دکھائی اندیرہ میں بڑی مشکل سے اپنی کار ڈرائیو کر کے چلتا ہی چلا جا رہا ہوں اور احتیاط سے کار چلا رہا ہوں آپ بھی احتیاط کیا کریں ایسے پہاڑی علاقوں میں اور سوچ سمجھ کے اور بلکل آنکھیں بلکل آپ رکھیں اپنی روڈ کے اوپر اور دماغ کو کھلا چھوڑ کے آپ نے اپنا سفر کرنا ہے کوئی ٹینسن لینی اور ریلیکس ہو کے اپنا سفر فوکس کر کے اپنا سفر جاری رکھیں جیسے کہ میں کر رہا ہوں دوستو یہ ایک موڑا چکا یہاں پر اور موسم تو آج بہت وی ای پی ہے دیکھیں بادل آپ کو مزید اوپر سے میں دکھا رہا ہوں بادلوں کو آپ کو جنہوں نے گھیراوا ہے چاروں طرف سے اس محول کو دوستو جس دوست نے اس مری کے ٹور کی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ اس ویڈیو کو ختم کرنے کے بعد جاکہ پچھلے سارے اپیسوڈ دیکھیں میں نے اس تمام سریز میں مری میں جتنے بھی خوبصت مقامات ہیں تمام کی ویڈیوز بنا کے ڈالی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں دوستو تو آپ ضرور دیکھیں گے وہ ویڈیوز اس میں میں نے فیملی پوائنٹس بھی دکھائے ہیں اور گائیڈ بھی کی اچھا خاصہ کہ مری میں کون کون سے خوبصت مقامات ہیں جہاں پر آپ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں دوستو اور ہوتلز کی معلومات بھی میں نے دیئے دوستو تو آج کا جو اپیسوڈ ہے تو ہم اس میں نتھے گلی جا رہے ہیں اور ہم نے آج کور کرنا ہے ایک نتھے گلی پارک اور ایک نیولی انسٹال کی گئی ہے زیپ لائن اس کو بھی کور کرنا ہے وہ بچوں کی زیپ لائن ہے اور اس کے بعد ہم نے نملی میرا وارٹر فال بھی جانا ہے سامنے دیکھیں کافی خوبصورت یہ پوائنٹ دکھائی دے رہا ہے فوڈ پوائنٹ ہے اور یہاں پر کیمپ بھی لگایا ہے اور یہاں پر لوگ انجوائی کریں اپنی کاروں کو روک کے تو مرکہ سے جو کیمپ لگایا ہے یہاں پر وہ رینڈ پر بھی کیمپ دیتے ہوں گے اور آپ یہاں پر جو ٹورسٹ دوست آپ آباتے ہیں وہ یہاں پر رہائش کر سکتے ہیں نتھے گلی سے بلکل تھوڑا سا یہ پیچھے مقام میں میں خان سے ڈھونگا گلی بھی آنے والا ہے اس کے قریب یہ ہے تو موسم کافی شاندار ہے دیکھنے جیسے آپ بادلوں نے گھیراوا ہے ان تمام مقامات کو اور پہاڑی علاقے کو یہ فل اپنے گھراوں میں لیاوا ہے بادلوں نے اور کافی شاندار لش کرین نظارے ہیں آپ کے سامنے تو ابھی تو فیلال کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ بادل ہی بادل ہیں اور کافی تھنڈ ہے اور ہلکی ہلکی بندہ باندھی بھی چل رہی ہے دوستو تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ کو میکسیمم یہاں پر نظارے دکھا سکوں تاکہ آپ بھرکور انداز میں انجوائے کر سکیں کیونکہ آپ تو یہاں نہیں ہیں لیکن میں یہاں پر انجوائے کر رہا ہوں یہ شالے لٹکی بھی دکھائی دے رہے ہوں اور یہ پھر سے چھتریاں ہیں کافی تعداد میں تو کافی لوگوں کا یہاں ذریعہ ہے معاشر یہی چیزیں ہیں یہ چادریں یہ چھتریاں یہ فوڈ کارنرز وغیرہ سٹا وغیرہ تو کوشش کیا کریں ان سے کچھ نہ کوشش کھانے پر ان کی چیزیں لے لیا کریں کم سے کم یا تو یہاں سے کوئی گفٹ وغیرہ اپنے دوست اور باپ کے لئے لے کر یہاں سے ضرور جائیں تاکہ ان لوگوں کی جو یہاں مقامی لوگ ہیں ان کی روزی ہو سکے دوستو اور رزق حلال وہ کمانے میں مزید منت کریں دوستو تو یہ سامنے آپ کو نظارہ دکھا رہا ہوں میں کافی کلاوڈز آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اوپر ٹاپ پہ ان پہاڑ اوپر اور ان لمبے لیمے درختوں کے اوپر جنہوں نے گھیڑا ڈالا ہوا ہے اور ٹرافک بھی رواں دماں ہے دوستو اسٹا اسٹا کہیں کہیں کلاوڈز آ جاتے ہیں کہیں بارے شروع جاتی ہے اور کہیں مطلع صاف ہو جاتا ہے تو یہ ہے نظارے یہاں کے نتیا گلی روڈ کے جو کہ کے پی کے میں موجود ہے دوستو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مری کا حصہ ہے جبکہ یہ مری کا حصہ بالکل نہیں ہے یہ خیبر پختونخواہ کا حصہ ہے کے پی کے کا حصہ ہے دوستو اور یہ ہے نتیا گلی روڈ دوستو پھر سے آپ کو باطل دکھائی دے رہا ہوں گے اور کافی ٹھنڈ ہے اس روڈ پر اور کافی مشہور ہے پورا پاکستان میں یہ روڈ اور روڈ بھی آپ کو گھیلہ دکھائی دے رہا ہوگا اسی وجہ سے کیونکہ بھوندہ باندھی بھی اہستہ اہستہ چل رہی ہے مختلف فارمیٹس کے مختلف ٹیکچرز کے آپ کو یہاں پر پہاڑ دکھائی دے رہے ہوں گے اور آپ کو درخت بھی کافی زیادہ تعداد میں دکھائی دے رہے ہوں گے اور مجھے یہ چیڑ کے درختے ہیں جہاں تک میرا آئیڈیا ہے زیادہ کنفرم نہیں کہہ سکتا میں تو یہ موسم تو یہاں کا کافی شاندار ہے اور کافی فیملیز آئے بھی ہیں اپنے چھٹیاں گزارنے کے لئے یہاں پر دور دراز علاقوں سے دوستو یہ مزید میں آپ کو نظار دکھا رہا ہوں دوستو یہ پھر سے بادل آ چکے ہیں نیچے اور نیچے تیر تیوے دکھائی دے رہے ہیں روڈ کے اوپر دوستو اور درختوں کو انہیں گھیرے میں لیا ہے اپنے اور ہم ایستہ ایستہ روان دوان ہیں اپنے دیسنیشن کی جانب ایستہ ایستہ میں چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھرپور انداز میں یہ خوبصورت نظارے دکھا سکو تاکہ آپ میرے ساتھ انجوائے کر سکیں دوستو تو بارش شروع ہوگی اس لئے میں نے اپنا کیمرہ گاڑی کے اندر لے آیا ہوں پہلے میں نے گاڑی سے باہر نکالا ہوا تھا اپنا کیمرہ اور ویڈیو بنا رہا تھا تو اب میں دوبارہ سے اسے گاڑی کے اندر لے آئے کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو اب دیکھیں اچانک سے بارش شروع ہوگی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا یہاں موسم کا تو احتیاط کریں جو بھی یہاں پر حضرات آئیں یہاں پر کوئی موسم کا پتہ نہیں چلتا وہ اپنے گرم ملبوسات بھی لے کے آئیں اور تیار رہیں کسی بھی حوالے سے کچھ بھی یہاں پر ممکن ہے جیسے کہ یہاں لینڈ سلیڈنگز بھی ہو جاتی ہیں بارشیں بھی ہون لگ جاتی ہیں ویتر مطلب چینج ہوتا رہتا ہے پھر سے بارش ابھی چل رہی ہے دوستو اور لوگوں نے اپنی لائٹس آن کر لی ہیں کسی نے فوگز لائٹ بھی اپنی آن کر لی ہے کسی نے ہیڈ لائٹ بھی آن کر لی ہے کیونکہ سامنے بلکل کچھ دکھائی دے رہا اب اس لئے دوبارہ سے میں کوشش کروں کہ اپنا کیمرہ بچا سکوں کیونکہ بارش آرہی ہے بار اور میں نے اپنا جو میرے فرانٹ کی سکرین ہے اس پہ میں نے وائپر چلانا شروع کر دی ہیں تاکہ دکھائی دے کچھ کیونکہ موسم ایسا ہے کلاوڈی ویدر ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور ٹھنڈ کافی زیادہ ہے اور بچوں کافی زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور وہ کھل کے انجوائی بھی کر رہے ہیں اس موسم کو کیونکہ ہم جس علاقے سے آئے ہیں وہ ہے پنجاب کا گرم علاقہ دیرہ غازی خان تو وہاں سے ہم آئے ہیں تو وہاں تو آج کل بہت زیادہ گرمی چل رہے ہیں گرمیوں کا موسم ہے اور یہاں پر تو محول ہی کچھ اور ہے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سردیوں کا محول چل رہا ہے سرد علاقہ ہے کافی زیادہ اور یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور بارش بھی وقتاً فوقتاً ہوتی چلے جارہی ہے صبح صویرے بھی کافی زیادہ بارش تھی مری میں جب ہم نے اپنا صبح سٹارٹ کیا تو لیکن یہاں پر جب ہم آئے تو بارش بالکل نہیں تھی لیکن اب دوبارہ سے یہاں بارش رو گئی ہے اور کافی زیادہ خوبصوت نظاریں ہیں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ویدر بھی کافی زیادہ کلاوڈی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ روڈ پر آپ کو دندناتے پھر رہوں گے بادل دکھائی دے رہوں گے کافی زیادہ نیچے آئے ہوئے ہیں یہ بادل اور ان بادلوں کو ہم چھو بھی سکتے ہیں اور یہ ہمیں کراس کر کے ایسا ہستا آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ کافی تھنڈے ہیں یہ بادل دوستو دوستو ڈونگا گلی کا فاصلہ ہم سے اب بہت ہی کام رہ چکا ہے آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ جتنے بھی کلومیٹر آپ کا فاصلہ رہتا ہو اس کو آپ کم از کم تین سے ضرب دے دیں تو اتنا آپ کا فاصلہ بن جاتا ہے جیسے اگر میرا فاصلہ رہ گیا تین کلومیٹر تو تین سے ضرب دے دوں گا تو نو کلومیٹر مزید رہ جائے گا وہ وجہ یہ ہوتی ہے کیونہ یہاں پر پروپر ایک سپیڈ نہیں مینٹین ہو پاتی جیسے اگر میں اسی کی سپیڈ پر کار چلاتا ہوں تو میں اسی ایدھر نہیں چلا سکتا کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ احتیاط سے چلانے ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں کہاں پہ موڑ آ جاتے ہیں کہاں پہ کیا چیز آ جاتی ہے وہ کچھ اندازہ نہیں ہوتا تو یہ ایک یہاں پر آبشار ہے یہاں سامنے لوگ یہاں پر رکے ہوئے ہیں اور نظارہ کر رہے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں دوستو تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا سٹیک کیا بچوں کے ساتھ رکے تھوڑا سا ویدر انجوائے کیا اس آبشار والی جگہ پر اور اب ہم نے دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کر دیا ہے تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کچھ کلومیٹر کے بعد ابھی ڈونگا گلی آ جائے گی اور ڈونگا گلی ہم تھوڑا سا ایسے ایکسپورڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے جانا ہے نتھیا گلی اور پھر نتھیا گلی ہم جتنا ہو سکے کا کوشش کریں گے میکسیمم سائٹ پہ اس کو ایکسپورڈ کیا جائے دوستو آج اور آپ کو دکھایا جائے خوبصورت نتھیا گلی دوستو تو ابھی ہمارے سفر چل رہا ہے اور میں ایسا ایسا اپنی کار چلاتا چلا جا رہا ہوں وجہ یہی ہے کہ میں آپ کو خوبصورت نظارے ساتھ ساتھ دکھاتا چلا جاؤں اور آپ بھی انجوائی کر رہا ہوں اور میں تو ویسے ہی انجوائی کر رہا ہوں اس دن دیں خوبصورت نظاروں کو اور تھنڈ بے تہاشا تھنڈ ہے یہاں پر اور آج مجھے کافی رضا یہاں پر ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے جو کل پرسو نہیں ہوئی تھی آج ہمارہ میرے خاصے تیسرا دن ہے جو ہم مدی کے ٹور پہ آئے ہوئے ہیں اور تمام ہی ویڈیوز کافی کمال کی بنی ہیں جتنے بھی میں نے بنائی ہیں کافی دبرس قسم کے اپیسوڈ سے پیچھے چلے ہیں تو ضرور دیکھے گا ان کو ملکل مت کیجے گا تو آپ میرے چینل پہ بنے رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی میں آپ کو کمال کی ویڈیوز دکھاتے چلا جاؤں گا تو اگر آپ نئے ہیں میرے چینل کو تو جلدی سے سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں اور اگر آپ پہلے سے میرے سبسکرائب ہو رہا ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں مزید اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی گائیڈینس چاہیے تو آپ مجھے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی کسی بھی موسم کے بارے میں کسی علاقے کے بارے میں آپ معلومات مجھ سے لے سکتے ہیں بغیر کسی ہچکی چاہٹ کے دوستو تو سامنے ہمیں ایک سائن بورٹ دکھائی دے رہا ہے جس کے اوپر لکھاوا ہے دونگا گلی اور نیچے لکھاوا ہے ایک کلومیٹر تو اس کا مطلب ہے ایک کلومیٹر رہ گیا ہے ہمارا دونگا گلی دوستو یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کپک میں دونگا گلی کافی مشہور ہے یہاں پہ کھانے بھی مشہور ہیں یہاں کے ہوتل بھی مشہور ہیں کافی فیملیز یہاں پر بھی آتی ہیں اور یہاں پر آکے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں انجوائی کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ دوستو تو یہ موسم آپ دیکھ رہے ہیں کافی شاندار ہے کافی بادل دکھائی دے رہے ہوں گے اور کافی ٹھنڈ بھی ہے یہاں پر دوستو اور روڈ پہ کافی دور تک دکھائی دے رہا وجہ یہ ہے کہ بادل کافی زیادہ ہیں جس کی جانسے روڈ سفید سفید دکھائی دے رہا ہے نظر کچھ نہیں آ رہی ٹریفک پہ رہا لیکن تھوڑی سی دور جا کے پھر سے یہ بادل ہٹ جاتے ہیں اور پھر کچھ کلومیٹر کے بعد تبارہ سے یہ بادل واپس آ جاتے ہیں دوستو تو یہی خاصیت ہے بہاری لاکھوں کی اور کے پی کے کی یہ پہنچ چکے ہیں ہم ٹونگا گلی میں دوستو تو یہاں پہ ٹریفک کافی زیادہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور سامنے میرے یہ گلوریا جینز کے نام سے ایک ہوتل بھی دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو کافی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے کافی زبرہ سٹائل سے اس کو بنایا گیا ہے یہ ایک اور لیفرین سائٹ پہ میرے ایک اور ہوتل ہے اور ٹریفک یہاں پر جام دکھائی دے رہی ہے اور یہ فیملیز کا یہاں پر رہش ہے اور روڈ پر آپ کو پہندل چلتے ہوئی فیملیز دکھائی دے رہے ہوں گے اور یہ خوبصورت سا لکھا ہوا ہے ڈونگا گلی دوستو یہ جانکہ کافی پیار لکھا ہوا ہے اور کافی بڑے اس میں لکھا ہوا ہے الفاظ میں لکھا ہوا ہے ڈونگا گلی تو اب ڈونگا گلی کو ہم ایستہ ایستہ کرتے ہیں یہاں پر کافی ہوتلز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایک رینڈی دیکھنے کو ملے گی کافی فیملیز یہاں پر آئے بھی ہیں کافی کارز بھی دیکھنے کو مجھے مل رہی ہیں اور یہ ایک اور بہت بڑا ایک ہوتل دکھائی دے رہا ہے تو ہم ڈونگا گلی کو ایستہ ایستہ کریں گے اور نتھے گلی کی جانب ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈونگا گلی بھی ایک چھوٹی جگہ نہیں ہے یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر فیملیز آکے سٹے کرتے ہیں دوستو تو آخر کار اب ہم پہنچ چکے ہیں دوستو نتھے گلی میں اور یہاں پر کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے دوستو روڈ آپ کو گھیلہ دکھائی دے رہا ہوگا اور کلاوڈز کافی نیچے آ چکے ہیں اور یہ کچھ دکھانے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نتھے گلی کی اور یہاں ہوتلز بھی دیکھنے کو ملیں گے کافی پارکنگ پر گاڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور کافی لگتا ہے ٹورسٹ یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے سٹے کیا ہوا ہے کیونکہ آج تو ویدر کافی کمال کا ہے آسم ویدر ہے نتھے گلی کا بلکل کلاوڈز آپ کو زمین پر جلتے ہوئی دکھائی دے رہے ہوں گے اور بارش ہو رہی ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے نتھے گلی میں دوستو اسی لئے روڈ گیلہ دکھائی دے رہے ہیں تو کچھ فیملیز آپ کو جلتی ہوئی دکھائی دے رہے ہوں گے روڈ پر آورٹ کے ہاتھ میں چھتریاں بھی ہیں اور کچھ بغیر چھتریوں کے اس بارش کو انجوائے کریں دوستو اور یہ محول ہے یہاں نتھے گلی کا دوستو کافی گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے نتھے گلی میں اور بارش مسلسل ہو رہی ہے بٹ کی کڑھائی لکھی ہوئے سامنے یہاں موجود ہو کی کڑھائی اور میں نے یہاں پر پتا کہتا ہے چکن پٹاخا تو وہ بھی یہاں پر کچھ آویلیبل ہے تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ٹرائی کریں اگر بارش رکھتی ہے پہلے کوشش کر دے گے ہم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں پر سٹیک کر سکیں اگر بارش رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اچھی ویڈیوز بھی بن جائیں گے اور ہم انجوائے بھی کر پائیں گے اس موسم کو یہ ایک اور چکن کڑھائی کو ساتھ سور پکیلو لکھاو ہے پھر ایک ریڈ آنین یہ بھی ہوتل یہاں پر مشہور ہے نتیہ گلی میں اور ایسا ہی ریڈ آنین کے نام بھی ایک اور ہوتل میں دیکھا تھا مری میں دوستو تو یہاں پر کافی تعداد میں ہوتلز بھی آپ کو دیکھنے ملیں گے مختلف ناموں کے اور مختلف خوبصورتی کے حامل ہوتلز آپ کو دیکھنے کو یہاں ملیں گے کافی ٹریفک ہے اور یہ بھی ایک مشہور پوائنٹ ہے مری کے بعد نتیہ گلی اور پاکستان میں پورے یہ مشہور ہے جو مری آتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نتیہ گلی ضرور آتا ہے جو بھی مری آتا ہے اور جو نتیہ گلی آتا ہے وہ مری بھی ضرور آتا ہے تو یہ ایک دوسرے جدا بالکل نہیں ہے جیسے اسلام آباد اور پنڈی ایک دوسرے جدا نہیں ہے اس طرح سے مری اور نتیہ گلی بھی ایک دوسرے جدا نہیں ہے حالانکہ یہ پنجاب میں مری آتا ہے اور کے پی کے میں آتا ہے نتیہ گلی لیکن پھر بھی یہ ایک دوسرے سے اتنے قریب ہے تقریباً 38 کلومیٹر کا فاس لائن کے بیچ کا تو اس لئے لوگ لازمی ادھر کے وزٹ کرتے ہیں جو ادھر آتا ہے وہ ادھر آتا ہے جو ادھر آتا ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے تو یہ موسم میں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی کلاوڈی ویدر ہے اور بارش مسلسل ہو رہی ہے رکتی ہی نہیں ہے تو یہ آگیا دوبارہ سے ریڈ آنین کیونکہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جاتا ہوں نتھے گلی پارک کیونکہ یہاں پہ بارش رک نہیں رہی تو یہاں رکنے کا فائدہ نہیں ہے فیلحال اس لئے ہم نتھے گلی پارک جاتے ہیں وہاں پہ پھر زی پلین بھی آپ کو دکھیں گے بچوں کی زی پلین ہے یہ گرین آنین ایک اور ہوتل آ گیا ریڈ آنین کے بالکل ساتھ ہے گرین آنین تو یہ مجھے لگتا ہے پیازوں پر انہیں بڑے ہوتل بنا رکھے ہیں تو یہ آگا جی یہ ہے تاج محل ہوتل ادھر ہے چکن پٹاخہ نام کی ایک کوئی چکن ہے وہ کافی مشہور ہے تو آپ ٹرائی کیجئے گا میں تو ابھی جا رہا ہوں فیلال میں نے نتھے گلی پارک کور کرنا ہے زی پلین کور کرنا ہے بچوں والی اور نملی میرا وارٹر فال بھی کور کرنا ہے یہ آپ کھلونوں کی دکانیں دیکھ رہوں گے نتھے گلی میں دوستو کافی زیادہ کھلونوں کی دکانیں موجود ہیں بچوں کے لئے نتھے گلی میں اور یہاں پہ اور چیز جو میں جو دیکھنے کو ملی ہے وہ بہت زیادہ ہے حد سے زیادہ ہے ایک تو فوڈ کورنرز بہت زیادہ ہیں آئیس کریم شاپس بہت زیادہ ہیں کافی پوائنٹس بھی بہت زیادہ ہیں ہوتل تو ویسے بہت زیادہ ہیں یہاں پر موجود ہیں اور بچوں کھلانے بھی کافی زیادہ دیکھنے کو آپ کو یہاں پر ملیں گے دوستو تو میں بتا رہا تھا آپ کو نملی میرا وارٹر فال میں نے آج لازمی کور کرنا ہے کیونکہ اتنا دور میں آ چکا ہوں مری سے چالیس کلومیٹر آگیا چکا ہوں کیونکہ ہوتل میں نے وہیں لیا ہے مری میں تو میں تو یہ کور کر کے ہی جانگوا چیزیں آج تو اور ہم نے باقی شام کو جا کے اپنے ہوتل گرد گرد کہیں کھانا کھائیں گے یا دیکھیں گے نملی میرا میں اگر یا ادھر کوئی اچھی چیز کھانا کو مل گی تو ہم وہیں پر اپنا لنچ کر لیں گے دوستو آج کا تو یہ ابھی تو ہم نچے گلی میں ہی گھوم رہے ہیں تو یہاں سے میں ہستہ ہستہ گاڑی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا یہاں پر رش بہت زیادہ ہے ٹرائفک جام بھی ہے تو یہاں سے ہم نے جتنے جلدی ہو کے کوشش کرتے ہیں یہاں سے بھارش مسلسل جا رہی ہے تو یہاں سے نکل کے ہم پہنچتے ہیں نملی میرا واٹر فال دوستو سامنے آپ کو ایک اور اسکریم پونٹ دکھائی دے رہا ہوگا اور ایک یہاں پر آپ کو فیملیز بھی کھڑی بھی دکھائی دے رہوں گے جو اسکریم کا انسار کر رہی ہیں اور جیسی اسکریم ان کو مل جائے گی تو وہ روانہ ہو جائیں گے یہ ون ڈالر شاپ بھی یہاں پر موجود ہے ہماری علاقے میں بھی ایک ون ڈالر شاپ ہے اور یہاں پہ بھی نتھے غلی میں بھی ون ڈالر شاپ آویلیبل ہے تو یہ ایک اور شنواری ہوتل دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ایک اور ہوتل ہے ہنزہ کو ہستان ہوتل تو ماشاءاللہ یہ اچھا سا کیفے دکھائی دے رہا ہے یہاں بھی مرخواہ سے اچھی کافی ملتی ہوگی ضرور تو سامنے میرے ہے لالہ زار ہوتل تو ہوتلز کی تو یہاں بھرما رہے ہیں نتھے غلی میں کیونکہ یہ ایک مین پوائنٹ ہے اور یہاں پہ ہوتلز ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ کافی زیادہ ٹورسٹ یہاں پر آکے سٹے کرتے ہیں موسیقی